اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلولو تتمل ثانی جفقہ حقوقی ربی جید میں علمہ ربی جید میں علمہ ربی جید میں علمہ یہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کی آنزد بمباری اور فلسطین کی نصر کشی جو ہو رہی ہے اور عالم اسلام کی آنکھیں بند ہیں عالم اسلام گنگا اور بہرہ ہو چکا ہے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے میرا کہنا یہ ہے کہ عالم اسلام کو متحد ہونا چاہیے اور حدیث کے مطابق ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کے کسی حیثے میں درد ہو تو پورا جسم دسٹرب ہو جاتا ہے ایسے ہی دنیا کے کسی ایک خطے میں مسلمانوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے باقی تمام سطح ملک جو ہیں مسلمانوں کے وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں خصوص ارب ممالک کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا قدر ادا کریں اور یورپ کنٹریز کو تنبیہ کریں اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں تاکہ فلسطین کے اوپر ہونے والے جو مظالم ہیں اور ان کی روک تھام کا سبب بنے پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ یک زبان ہو کر اتحاد کر کے ان کے جو ظلم والے پنجے ہیں ان کو روکنا چاہیے کتنی بے حیثی ہے سوچنے کے بعد یہ ہے کہ ستاون ملک ہیں دنیا پوری کے اندر یہ پانچمہ حصہ آبادی کا مسلمان بنتے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے ایک عرب تداد میں ہیں جو یہودی ہیں اور یہودیوں کو عیسائی بھی سپورٹ کر رہے ہیں دنیا پوری کے وسائل میں سے چوتھا عیسیٰ جو ہے وہ عالم اسلام کے پاس ہے یہ پھر بھی غربت افلاس اور کی زندگی میں سفر کر رہا ہے اغیار کے سامنے سر نگو ہوا ہوا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی اصل مراز کو چھوڑ دیا ہم نے اپنی اصل دعوت کو چھوڑ دیا تو پھر دیکھیں ہیں جمار کھا رہے ہیں غیرت ایمانی کا جذبہ یہ ہونی چاہیے غیرت ایمانی کے جذبے سے پوری امت مسلمہ اٹھے اور اتحاد کرے اور ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور فلسطینیوں کے حق میں آواز بلان کرے تاکہ ان کے اوپر ہونے والا ظلم کم ہو سکے یا ختم ہو سکے شکریہ